اسلام علیکم خبر یار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال بدین حضرات آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈمی میوزیم سے آئے وزیرِ اللہ بزدار اور ان کے ٹیم میمبرز کے ساتھ سائیں کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے سائیں انہوں نے پہلے سلام کرنا ہے توسی وزیرِ اللہ ہو؟ انہوں کی نیواری سمجھا ہے پہلو آپ نے سلام کرنا ہے یہ دونوں کیا آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ؟ سائیں یہ میرے قانوندان ہے قانون بتا بتا کہ انہوں نے اپنا بیڑا گھرک کر لیا ہے یہ کون صاحب ہے؟ سائیں یہ میرے رشتہ دار ہیں یہ وہ تو نہیں ہے جس کے کہنے پر آپ نے مبینہ طور پر لائسنس ایشو کیا تھا سائیں یہ مجھ پر الزام ہے آپ یہ بات بار بار کہتے چلے جا رہے ہیں کہ الزام ہے الزام ہے لیکن ابھی تک آپ پروو نہیں کر سکے کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جناب پروو کرنا تھا تو اڈا کام ہے گئے میڈیا ہے تا انہوں لبدا کچھ نہیں آئی کھا پائی جاندے ہو کئی لبے آئی تھا کھا کھا نہیں لیکن یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے ابھی تو بلایا ہے نیب نے ان کے سابق اسی ایم کو وہ کیا ہوتا ہے سائیں؟ آپ کو اسی ایم کا نہیں پتا انہوں سی ایم دا نہیں پتا تو اسی اسی ایم دے کھا لگا لگا ہے سیکرٹری ٹو چیف منسٹر سائیں یہ آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں یہ جو غریب لوگ کی بات کر رہے ہیں نا آپ شراب کا لائسنس ڈیلی ایک کروڑ روپے کی سیل کرتا ہے اتنا بڑا کام پانچ کروڑ روپے لے کر کروا دیا گیا چاہی جو اس تا بہت سستا ٹور دیتا کم از کم ایک عرب لینا چاہی دا بزدار صاحب دے سیرہ گیا بزدار صاحب ہمارے دوست ہیں بھئی معصوم آدمی ہیں یہ دوست آنا ہے جی کری جا میں نے کیا کیا ہے اے کی کرنڈا ہے اب آگے بھئی یہ تو عمران ریاض خان نے سٹوری بریک کی تھی اللہ نے سانو دو عمران خان دیتے ہیں ایک رحمت ہے گی تھی کہ زحمت جائے زحمت آپ کسے کہہ رہے ہیں اسلام آباد والے کو سائیں کیوں مجھے سسپینٹ کرا ہوا اچھا جی وزیراعظم نے بہت برا مانا ہے اس بات کا کہ نیب نے میرے وزیراعظم کو طلب کیوں کیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ نیب لیڈر آف دا اپوزیشن کو طلب کر سکتا ہے تو تمہارے وزیراعظم کو کیوں نہیں کر سکتا ایک سائز دا کیس ہے یہ نیب دا نہیں بڑھا خام خان نہیں بنتا نیب جسے چاہے طلب کر سکتا ہے ان کے سابق اسی ایم کو بلایا جا رہے ہیں تو یہ مسئلہ بن سکتا ہے کوئی بائید نہیں کہ وہ وعدہ ماف گواہ بن جائے سائی میں وعدہ ماف گواہ بن سکتا ہوں کس کا کسی کا بھی بہت شریف حاضم سائی آپ کو اپنے سی ایم کی قدر کرنی چاہیے ہم آپ کو سی ایم نہیں سمجھتے دوست سمجھتے آپ آپ مجھے سی ایم کیوں نہیں سمجھتے اور اے بندہ جنہوں دوست سمجھ دائیں اے نواز شریف اور دوست نواز شریف کا دوست سی نہیں میں اب بھی ہوں سارا کچھ کر کے میں اب بھی ہوں میں نے کہا تھا یہ سارا کچھ کرو پاگل تو نہیں ہو گیا یہ سارا کچھ کر کے آپ نے کیا کیا بے میں نے آپ ذرا چپ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہی تھی مجھے چپ کرو دو میرے سبر بھی کانے جا ہوں وزیر اللہ لگائے گا اللہ دی قسم ہے وزیر اللہ لگائے جی سر کہہ رہا بات سرو تم واقی ان کے وکیل ہو خق سب آپ کو وزیر صحت نہ لگا دیا جائے نہیں آپ نے مجھے ہی کیوں دینی ہے کوئی بڑی پوزیشن کبھی آپ مجھے ہسپیل کا ایم ایس لگا دیتے ہیں آپ وزیر لگانے کیوں دیکھ سب یہاں پہ آپ کی قدر نہیں ہے بزدار پان کوئی میرے یاستے کام ہو بے جی بھائی بھائی اسلام علیکم آج آبی آج آبی آج 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 یار آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں چلی جائے یہاں سے مائی وزیر اللہ صاحب دیکھ کام کرن باستے آنا اگرنا میں کوئی احتیامان دی ضرورت کیا نہیں کیا اڑھے کام انجرے تو زکرین دے ہونے بے اس سالہ دا میرے نہ ملاقات کر لو نا تبال میں تو ساری بات دسے کیا ساری بات دسے ہو نا جنوبی پنجاب دمام لہتو سوے ضرور لہترہ رہنی ہے جنوبی پنجاب کی فیٹ کیا ہے بھئی یہ اصل میں عمران خان صاحب نے شروع سے بات کی تھی کہ چونکہ بزدار صاحب کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے تو جنوبی پنجاب کی بہتری کے لیے چیف منسٹر بھی جنوبی پنجاب سے ہو حالانکہ یہ سرا سرا غلط تاثر ہے پاکستان میں صدر جنوبی پنجاب سے رہے ہیں پرائیم منسٹر جنوبی پنجاب سے رہے ہیں پنجاب کے اس سے پہلے وزرائے آلہ جنوبی پنجاب سے رہے ہیں حالت اس سے بھی بہتر اب بھی اگر ہم دیکھیں سر تو سعود پنجاب کے ڈسٹکس خاص سور پر ڈیرہ غازی خان راجنپور یہ ہیومنڈ ڈیولپمنٹ کے سب سے بہترین انڈیکیٹرز ہیں یہاں پر یعنی صحت کی تعلیم کی صلیات نہ ہونے کے برابر اس انڈیکس میں میرا خیال ہے باٹم پہ ہوں گئی ہے جبکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ چوٹی زہری بہت بڑی یونیورسٹی قائم ہونی چاہیے بہت بڑا سپیس ریسرچ سینٹر وہاں پہ بننا چاہیے کیونکہ فاروق لگاری صاحب جس طرح دعوے کیا کرتے تھے پھر ان کے صاحب ذاتگان جو تھرو آؤٹ میمبرز رہے ہیں پارلیمنٹ آجے بڑا ٹائم پیا ساڑے کل تین سال پیا ہے جے وہاں تین سال ہے آدھا ٹائم گزر چکا ہے آپ کا آدھا ٹائم گزر چکا ہے سائن یہ گھڑی دیکھ کے بتا رہے ہو اللہ دی قسم میں بہت ہی صدہ ہے پہلا صحیح سی شوک آیا ہیل ٹوڑ پا گیا چلو اگلے سال کام آئے گا جے رہا تھے اور ہن نیلا گمبہ تمہا پھڑ گے لیا اسے سیکل چیک کرنے بہت شریف آدمی آجے شریف آدمی کیسے سار سورے ساتوہ ہی اٹھ جاندے پھلا گا لے کوئی ابھی تسری کڑا اخبار سوٹکے ہو نہیں ہے نہیں میں نے ویسے انہیں ایک آت دفعہ آن لائن دیکھا فجر کے ٹائم سورے نماز پاردے نے اٹھکے حلوہ پوری دا کام نہیں ہے گا ساہی مبارک ہو نیا بلوٹوث لیا ہے وہ جو کان کے اوپر نہیں لگاتے تار کے بغیر اوٹھو کرنٹ پہ گیا ہے نا دراصل میں گلے فرشتے کھڑا سا گاڑی میں جب ہم راؤنڈ پہ نکلتے ہیں پیچھے بسکٹ کھانے کا اتنا مزہ آتا ہے گاڑی رکتی کہیں نہیں ہے اور بسکٹ مفتر ہے دفترولو کتنا کوٹ ہے ڈیلی ساہی دو پیکٹ پکٹ وہ بڑے والا جس میں آٹھ دس ہوتے ہیں اور چیز ضائع نہیں ہوندیں دے وہ کیسے اور ساہی نا دیلنی سی کرتا نال دے سپائی نو بیج دیتے بسکٹ بیج دیتے ساہی وہ میرا مستقل کسٹ پر بن گیا ہے وہ صبح صبح اٹھ کے شیشہ نوک کرتا ہے ساہی کو بسکٹ ہے تو دو اور ساتھ نوٹ دکھا رہا ہوتا ناگیا نال چینی پتی بھی رکھ لو جل گاہ کاج رہنے اسی ویخ لانا ساڈا سی ایم پنجاب نو خود کفیل کر کے جائے گا ایسا سی ایم تا انہوں نہیں لبڑا واقعی نہیں ملے گا ایسا سی ایم چراغ لے کر ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا اسی چراغ دی کل کر دے تو اسی پلس لے کر لبو اب نہیں لبڑا یہ سر عمران خان صاحب کو الیکشن میں پتا چلے گا جس طرح کا تضربہ وہ کر رہی ہیں اے بزدار والا جی 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 it is going to be his worst nightmare پیوریش پالٹی نے بھی کیا تھا نا آریف نکئی کو چینک فنسٹر بنا کر اس کے بعد پیوریش پالٹی کا سیاسی طور پر یہاں سے صفایہ ہو گیا تھا اس سے بھی بڑھ کر ہم مثال دے چکے ہیں غلام حیدر وائن کے ساتھ اور جو منظور وٹو نے کیا تھا پھر اگلا منظور وٹو تیار ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اور سٹنگ ڈک ہوگا بزدار سٹنگ ڈک کیا ہوتی آپ دریائے سندھ کے کنارے سے آئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا سٹنگ ڈک کیا ہوتی اینی اکل ہون دی تا وزیرا پنجاب لگا ہون دا یا کیا مطبع ہے نہیں جو لگ سکتا ہوتا ویسے آپ کو چاہیے تھا آپ عمران خان سے کہتے کہ آپ مجھے وزیر لگا دے سپورٹس کا وزیر اوکاف کا وزیر سپورٹس کا تو میرا خیال ہے انہیں خود لگنا چاہیے تھا عمران کو ہاں جی ساہی وہ آپ سٹنگ ڈک بتا رہے تھے شکاری اڑتے ہوئے پرندے کو مارتا ہے بیٹھے ہوئے پرندے کو مارنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اے میں گال میں چپائی بیٹھے کو نہیں مارنا گناہ ہوگا اس کو اڑا ہو یار یہ سپورٹس ہے اور شکاری سپورٹسمن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹھے ہوئے کو نہیں مارنا چاہیے تو یہ جو سٹنگ ڈک ہوتی یہ تو اتنی آسان ہے یہ تو بیٹھی ہوئی ہے بیچاری ایک پرندہ جو بیٹھا ہوئے اسے تو آپ آنکھیں بند کر کے مار سکتے واقعی جب آئے گا نا فیوچر کا منظور وٹو تو آپ پھر ایسی ایک آسان ٹارگٹ ہوں گے یار میری گال سوڑا منظور وٹو دا کو مندوباس کریے یار ایسا کرو منظور وٹو کو دو پیٹیاں ہام اور ایک بوتل سنیٹائزر کی پہنچا یہ سنیٹائزر کیوں سائے ہم زیادہ لے بیٹھے ہیں جی اچھا پہنچ گئی ہیں وہ انہیں روکو انہیں روکو اندر کی آنے دینا جب تک ہم نہیں کہیں گے تب تک اندر نہ بھیجو ان کو پلیز اوکے 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 وہ کس کو روک رہے ہیں سر وہ جنرلس ٹائم ہے نا تو کیا مسئلہ کیا ہے بزرگانو میں آیا کہنا واش روم جو باڑ کے باروں کنڈی نہ لا دیئے نہیں واش روم میں میں بھی جانا ہوتا ہے تجھے چلے جانا تاڑا رشتے داری ہے خراب ہو جائے تجھےالیں چکو 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 جو جلدی کرو شک seria اور انہوں نے بلے لابتا سی ہم نے کہیں گندر صاحب بلالی ہے میرا خیال بلالی ہے بھیج دیجئے انہیں اسلام علیکم سیم صاحب کیسے آپ آری تینکیو آری نہیں تم اٹھو تم اتر جاؤ آپ ادھر بھیج تینکیو بلکہ آپ ادھر بھیجئے کیسے آؤ بڑا شریف آزم شیوز می میس آپ نے پانچ میٹ کا کہا تھا تو پیز دل جزی دو دل سوالات کے لیے سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے جو آپ کے اوپر حالیہ کرائیسچ چل رہے ہیں جو ارضامات ہیں آپ پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان میں سے نکل جائیں گے سر جواب دیجئے گا پلیز صحیح یہ جواب نہیں تو اور کیا ہے اگلا سوال کرے لیکن آپ پہلے سوال کا جواب تو دیجئے کہ آپ ان کرائیسس سے نکل جائیں گے نکل جاؤں گا لیکن سر کیسے دیکھیں آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ اس کرائیسس سے نکلیں گے یا نہیں میں نے کہا نکل جائیں گی تو جواب تو دے دیا وہ پوچھ رہی ہے کیسے آپ کا کیا مسئلہ ہے میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیسے یہ نہ مجھے پتا ہے نہ کپتان کو پتا ہے کہ کیسے جو کیسے پوچھتا ہے وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے یعنی اس ملک کو کرائسز میں سے نکالنا ہے کیسے مت پوچھو غلط بات ہے یہ آپ عروبہ کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے میں کر رہا ہے عروبہ آپ ان کا انٹریویو لے میں ہی نہیں کرتے شروع سے پوچھنا کب پیدا ہوئے کیا کیا امریکہ کیوں گئے ادھر ہی کیوں نہیں رہ گئے اور وہ جو چھت سے گیرے تھے بچے کیوں آپ سوال کریں ہے ٹائم بہت ہے ہمارے لیکن سر انہوں نے کہا کہ ٹائم شورٹ ہے بکواس کرتے ہیں جو آپ کی دو سالہ پروگریس ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں نے بڑی پروگریس کی یقین کریں کیا پروگریس کی ہے جی اتنی پروگریس کی ہے اتنی پروگریس کی ہے مجھ جیسی پروگریس کو کر ہی نہیں سکتا اینا دو سالہ آئے جیسے کی آر آئے گی تحترائے چیف ٹیکٹری تبدیل ہوئے نے گلہ کر دے پائے نے پروگریس کی آپ کی آواز ڈریبروں جیسے کی ہو گئی ہے سب میں تو خاموش ہوں کون پولد ہے پیر ایک نمائی سے آپ پا شروع ہوئے افتاب صاحب آپ نے یہ آواز سنی ہے کس کی آواز وہ ادھمے والی چڑیل بسے کوئی چڑیل آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے آہو امران ریاض کھاں بھی چڑیلی ہے جلدی جلدی سوال کر لیں چڑیلوں کا ٹائم ہو گیا سر کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے پرائم منسٹر سفر کریں گے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں نے خاص آپ کو کہہ دیا انشاءاللہ ہم اکٹے جائیں گے کہاں سفر پہ اکٹے دوست آپ کی وجہ سے وقی پی ایم سفر کر رہے ہیں اور مزید کریں گے تو سنیا نہیں مزدہا رہو جی چہ چہ جی جنو پنجاوے ترنا نانا آوے وہ ڈوبدا اسلام آباد جاو گی سر آپ ٹھیک تو ہے نا نہیں اب کیا ہوا ہے صحیح تسی یہ تراکی والی گال نہیں سنی کونسی تراکی والی اے جڑی سویمنگ دی گال کی تھی کسے اولمپین دے بچے نہیں اب اسے آپ کا نام کیا ہے سر اکاشا بڑا حکیمی ٹائپ نام ہے آپ کا حکیمی کیسے ہو گیا سر بنفشہ نہیں ہوتا کاشا بنفشہ ارمل گوگل سر آخر کیا وجہ ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں مہنگائی آسمان کو چھوٹے جا رہی ہے مہنگائی آسمان کو چھوٹے جا رہی ہے جواب دے کھیل سو روپیے ادراک ہوئی کھڑی ہے گیا ایک سو بھی روپیے تکریلے دوئے سو روپیے نہیں اے چڑیل میرے خل سبسی بیچ دی ہے کونسی چڑیل یہ آپ نے آواز سنی ابھی اور کسی نے نہیں سنی تو پھر آپ ہسے کیوں ہیں ہمیں ایسی آپ کی قسمہ پرسی بھی ہسی آئی صاحب صاحب اچھی خاصی آواز آ رہی ہے ہمیں تو نہیں آ رہی کیوں بھی آواز آئی کوئی آواز نہیں آ رہی جناب اینا دا وے میں گئے اسی بچپن تو سن دے آ رہا ہے کہ چڑیلہ ہندیاں نے میں دوپیر نو جناب نکلیاں میں کہ شاید کوئی چڑیل مل جائے میں کماد دے ویچو لنگیاں کوئی چڑیل نہیں ملی میں کپاہ چو لنگیاں کوئی چڑیل نہیں ملی اس بک بک سے تو چڑیل ہی ٹھیک اور کوئی سوال ہے نو سر نہیں آپ سے نہیں پوچھ رہا کوئی زندگی کے بارے میں سوال کریں زندگی نا بیڑا گھرا کار دی تا جیس دن دے کماتے چاہے کڑے نے یہ چڑیل آپ کے ساتھ آئیے یہ لگتا ہے آپ کا پیپر لیک ہو گیا سارے کوئیسٹن تو چڑیل کر رہی ہے یہ آپ کی چیف اڈیٹر سنگی ہے ایسے مجھے کبھی کبھی یہ ڈاکٹر عروبہ کی آواز لگتی ہے یہ جو غیبی آواز ہے ڈاکٹر عروبہ نو دھما ہو جانا تو یقین کرو اس طرح اندھی آواز ہو جانا کیا مطلب ہے آپ اسے چڑیل کہہ رہے ہیں اور ساتھا آپ میری آواز کہہ رہے ہیں چڑیلہ خوبصورت نہیں دیا بڑییاں بڑییاں میرے سامنے ایک کبھار ہی آئی بڑی خوبصورت میں رات ہی جا رہا ہے دو اکھ بجے نجھے گڑی تھے ہاں جو لٹاں پییاں بجن دوروں میں پتا چل گیا کوئی راکا رہے ہیں نہیں مطلب ہے چڑیل نے لائٹیں لگائی ہیں چمک رہی سی چمک رہی سی اور چینہ نہیں چڑیل سی نہیں ہاں جو کیتا ہاتھ چکتا لنبا بیک مہر ہوگتی گڑی میں کہا لفٹ دے دیو اے مہا گھٹی لائی ہے تو میں کہا بیٹھ وہ بیٹھے نا پی کس نے کہا بھار دا تو ہی اے گھل بھرک چاہو اے نیدیا ہوتے خسرے کھلوتے ہوتے ہوتے دیو دیو نظرات پھل ٹک اپ بریک ستے وید آس ویلکم بیک جی اروبہ صبر ہے کہ گانا سنا کر مریضوں کو صحتیاب کرنے والی نرس لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی با 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 دعامہ ہی نہیں ہو جی نرس لیتے پھر وہ بڑی پاپلر ہے وہ کہتی ہے ڈاکٹرز جہاں جواب دے دیتے ہیں ہاں میری تھیرپی شروع ہوتی ہے دی پنجی مریض سے شکرد بھی ہو گیا میوزک آپ کا موڈ ایلیویٹ کرتا اور اکثر پیشنٹس جو ہیں وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں سپیشلی جواب دے دیا جاتا ہے سبا آپ نے بھی کبھی گانا سنایا ہے مریض اروبہ نے گانا کہا ہے مریض ہو ڈپریسڈ ہو گیا بلکہ وہ دے پانس ہی لینے لگا جی نی جی ایسا کچھ نہیں ہے ہماری طرف سے کاؤنسلنگ ہوتی ہے 50% علاج ہوتا ہے 50% کاؤنسلنگ ہیل کرتی ہے لیکن کچھ ڈاکٹرز گاتے بھی ہیں یہ ڈاکٹر امجد پرویس ہے یہ ڈاکٹر امجد پرویس ہے یہ ڈاکٹر امجد پرویس ہے پی ایچ ڈی یہ ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے کتنی دفعہ میں نے تمہیں بتایا ہے یہ دو چیزیں میری آل اولاد اس سے نکل سکتی نہیں ہے نمبر ایک یہ ہر گوری چمڑی والے کو انگریز کہتے ہیں کوئی پولیش بھی ہے ہنگیرین ہے رومینین ہے ایون برازیلین ہے حالانکہ وہ گورا نہیں ہے تو وہ انگریز ہے اور دوسرا ہر ڈاکٹر تیکہ لگانے والا تو پی ایچ ڈی ہوتے ہیں بھئیہ ڈاکٹر امجد پرویس نہ صرف بہت اچھے سنگر ہیں بڑے شاندار استاد بہت اچھے انجنئر اور بہترین مصنف اگر کوئی پوچھے نہ کہ ہمجد پرویس کا میوزک میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ جو انہوں نے ملوڈی میکرز آف دھ سب کانٹیننٹ لکھی ہے کمال کی کتاب انہوں نے سمو دیا ہے کوزے میں دریہ راہت فتح علی نے بھی ڈگری ملی جی بھی ڈاکٹر دی سنگنگ چی سر اکسپورد تو ملی ہے دیکھو وہ جس سکیلیبر پہ پہنچ چکا ہے وہ کسی ڈاکٹر وکٹر کا محتاج ہی نہیں ہے سلیم نے بھی ڈگری ملی ہے اکسپورد تو مریض دی انٹرنیشنل مریض آہستہ آہستہ نا وہ درو جھوکتا شروع ہو چکی ہے سر ان کا نہیں آپ نے بتایا اچھا ہر نئی لڑکی کا تعرف یہی کرواتا ہے اور پریشانی اسی کو لائک ہوتا ہے اکسر ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں پہلے اس لینک پہ ہوتے تھے آج آپ ذرا خموش رہیں پلیز اچھا تمہاری جان اس نے چھوڑ دیا ہمیشہ اسے دیکھتے کہا کرتا تھا ماشاءاللہ بلکل اس نے اعتراض کر دیا کہ یہ ہرسمنٹ کے زمنے میں آتا ہے خبردار اگر تم نے یہ کہا اے واجیانی تھی سکنیچر ٹیو نا ماشاءاللہ آہ جی یہ اکاشا ہے ہماری نئی ساتھی اکاشا خود بتائی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے اور میں نے آپ لوگ کی ٹیم کو بھی جوائن کیا ہے اللہ خیر کرے چیرہ ہی بدلیا آواز نہیں بدلی نیاب بھی یہی ٹیپسی اصل میں بات اچھا نیاب میں نے پہلے بھی بتا رکھا ہے وہ فر گوڈ نہیں گئی وہ ایسٹم گارڈ دی ڈیوٹی بھی کر رہی ہے وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتی جب بھی وہ ایزی ہو اسی بھی صرف دیکھ سکتی آپ کچھ کہہ رہی ہیں اسے بھی سنگر بھی ہوں تھوڑی بہت کافی زیادہ بھاری آواز ہے بڑا گرامج ہے بہی کیا زیادہ ڈبھو میتاب صاحب نہیں کیتی چاہرے لہا فلینک جیڑے بھی ہے خاتون دی آواز مردانہ ضاروری نہیں ویسے کاشا اتنی گرامج کی کیا بجا ہے شروع میں نہیں تھی بہت شریل ساؤن تھا موسٹلی ہوتا تھا کہ وہ ٹرکیش راماز میں جو ہیروین کا ووکل ہوتا ہے وہ بڑا بیسی ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے اوریجنل سکیل کو فالو کرو وہ کر کر کے بیس کافی اچھی ہو گئی ہے دو سال ڈبنگ تسی اور کرو نہ تو تسی بندہ پھانے جاؤں گی سر عمر جاوید صاحب دیئے عمر جاوید پہلی دفعہ اس شو میں نہیں آئے یہ ایلیکشن ٹرانس میشن پہ اگر آپ کو یاد ہو باہی کنٹے بولے آئے بندہ انڈین پولیٹکس پہ بڑی گہری نظر ان کی انہیں وقت پائے اپنے آپ ٹیلی فونہ دو جڑیاں وعدہ ہوندھی ہیں بھی تسی کر دے ہو آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے یہ زینچ رکھو کیا جی وہ بنا آکے بول رہے یہ صحیح بولے نا تے عمر جوے تانوے دکھے کوئل لگے چا میں اکثر واجے آنے دا موبائل چیک کی تا بہلے ہی لگی انہی تیز ساندھر آجا میرے پاپو پانچ سال سے یہ نرس جو ہے یہ میوزک کے ساتھ علاج کرتی ہے کیا اچھا گا ہے اس لیے اور تلک کموت گا ہے اینڈا ایکٹیو بندہ میں آنی آئی تک بیکھے یہ بھی گاتی ہیں اپنے انوشہ جی انوشہ یار یار نان نہیں تڑھے موتے چڑھنا تسی پاتے گاں کہی جاؤں اکاشا گاتی ہے اور ایک گروپ کے ساتھ بڑا اچھا گاتی ہے سناو کچھ آجی پلیز تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ رو کے تمہیں جانے جاتی ہے جب اچھا گاتی ہے جانے جاتی ہے جانے 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 جانا اچھا گا ہے ایمان بابا بابا تم کو اپنی قسم جانے جانا باہ 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 بات اتنی مری مان لو آج جانے نہ کرو واہ یہ نہیں مجھے پتا تھا اس پرفیکشن سے گھتا بہت شاندہ میرا نہیں خیال تھا کہ آپ تیور پہ وہاں تک پہنچ جائیں گی کمال اور باقاعدہ یہ semi-classical guy ایم شور یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا یہ سوہل رانہ ہے ایم شور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا یہ راگ ایمن ہے آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا ہم انسان ہیں آپ آج زبردہ یہ تو گئی لوگ نکلیں میرا خیال ہے جو ہمارا سیگمنٹ ہے خان برادران وہ جس دن رنگیلا صاحب نہ آئے ان کی ڈبنگ یہ کر دیا گیا اچھا جی آپ تو فیل نیازی کی واض نکال لیتی نہیں نہیں آپ کو یہ ڈبنگ کا شوق کیسے شروع ہو نا میں نے سیکھیا نا مجھے پتا تھا ڈبنگ ہوتی کیسے لیکن ایک چینل پہ برینڈنگ کیلئی بلائیا تھا انہوں نے زبردستی کہا کہ ایک ایمیل پسنگ ہے تو اس پہ اپنا ووکل کر دو انہوں نے زبردستی لگا دیا اس چیز پہ پھر ایک چینل پہ گئی دوسرے پہ گئی اور اب اس طرح پرائیویٹ کر رہی ہوں میرا ایک سیریل آ رہا ہے ڈیجٹل کے لیے اینیمیٹڈ اس پہ مجھے آپ کی اشد ضرورت ہو اس پہ آپ نے شیر کی آواز نکال لیا اکیرا شیرا جو میں الٹیاں کرن دیا آپ کو پتہا ہماری جو کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر اروبا یہ تارک عزیز کی واضنی کان لکھتا ہے تارک عزیز مرہوم و مغفور کتنا عجیب لگتا ہے سر ایک ان کا اور ایک امان اللہ صاحب کا یقین نہیں آتا ہاں باقی یقین نہیں آتا تارک عزیز صاحب پنجابی میں بات کرنا بڑا اچھا محسوس کرتے تھے اوہ یار میں تنہوں دسیا کہ اے کم نہیں ہو سکتا تنہوں کادی ضرورت ہوں تنہوں دے چلا تو پسان دے یعنی کتانوں ہو دوں میں انہوں نے یہی گیا ملہ شاہ میں موت کریشی دی ڈبنگ کر دی عمر جویس صاحب تو اسے نیندر پوری کرنا ہے جویس صاحب ہر کے بندے تکیہ تھے لے مرونڈا ضرور ہوں کیوں؟ مرونڈا تکیہ تھے لے جس نے مرونڈا منگوایا ہے وہ ایک پلیٹ یا ڈبا بھی منگوا سکتا ہے تکیہ ہے کتی کہا کے رکھے ہوں دے سار کیوں سرک پاؤں دے تو ہم اونٹ پٹھے کہاں لگے نا یعنی کلالتا ہے شاہ عمر ایر کے بندے نے چاہا کٹ میڑے نا کپ توڑ دے سر اونٹ ریس دبائی میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے دبائی میں ہوتی ہے ایک زمانہ بڑی بدنامہ زمانہ ریس ہوتی تھی جس میں چائلڈ جوکی استعمال ہوتا تھا شکر ہے اس کا ایسا شاندار متبادل مل گیا کہ اب وہ ذلت ہی ختم ہوگی آپ کیا کرتے ہیں سر؟ پہلے وہ چیخیں مارتا تھا نا بچہ پیچھا اب وہ میکینیکل ہے روبوٹس ہی شور مچاتے ہیں اور جانور جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اوپر سوار ہے میرے بیٹھا ایک ریبوٹ تھا شاہاں گا وہ چیخہ مارے ہم اوٹھا صلاح اچھا جی دبائی سے مجھے یاد آیا ہمارا ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہم کر رہے ہیں نا اوپرسیز کا ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے تو دبائی سے سیڈنی سے بلکہ یہاں جہاں سے یہ نرس کی کہانی آئی ہے جو گانے سناتی ہے ساؤتھ ایفریکہ سے ان سب جگوں سے پاکستانیوں نے ہمیں مختلف اپنے مسائل بیان کر رکھے ہیں ہم دو دو تین تین کر کے میں صرف بتانا ہی چاہ رہا ہوں اوپرسیز کو کہ یہ مت سمجھے گا کہ ہم اس سے غافل ہیں چونکہ کام اتنے لمبے عجیب و غریب ہیں کہ ایک صاحب ہیں یہ جو دبائی والے انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جناب ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد ہمارا پلوٹ وہ غائبی ہو گیا ہے انہی سرے سے ہم نے پے کیا سارا کچھ کیا وہ نہیں ہے میں اس بارے پتہ کر رہا ہوں انشاءاللہ سی ڈی اے ہمیں اس میں ہلپ کرے گا پھر ایک صاحب ہیں جو سیڈنی سے انہوں نے رائیونڈ کے حوالے سے شکایت کیا ہے باقاعدہ انہوں نے تو افسروں کے نام لی ہیں بڑے سینئر آفیسرز جو پٹواریوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی ڈھائی سو کنال زمین ہے اس کی نشاندہی وہ غائب ہوگی آپ کا بات ہے زمین گم ہو جاتی ہے وہ اس لیے کہ جو خریدار ہے وہ اوورسیز ہوتا ہے بچارہ تو اس کو یہ مامو بنانا بہت آسان ہے دی آپ کی زمین گم ہوگی ہو ہو دیکھو کدھر کیسے جیسے ہیٹ میں ڈال کے نا وہ کبوتر کو گم کر دیتا ہے اس لیے کہ نمبرنگ غلط بتائی جاتے ہیں نمبرنگ میں کہ جی آپ کی ہے ہی نہیں آپ کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے حالانکہ فراڈ اس وقت ہو رہا ہے جو وہ بتاتے ہیں نا فراڈ وہ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈال کسی اور پہ دیتے ہیں تو جناب اس حوالے سے بھی میں نے گزارش چیف سیکیٹری پنجاب کو کر دی ہے انشاءاللہ وہ ادھر سے کوئی نہ کوئی جواب آئے گا نہیں آئے گا تو ہم اس سے پرسو کرتے رہیں گے اچھا جی نرس کی طرف آئیے سارا ایسا ایک وہ ڈاکٹر بھی تھا جو شیر لکھ کر دیتا تھا ہاں جی وہ برطانیہ میں تھا ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی تھی ساڑھے ملے ایک ڈاکٹر ہو وہ لطیفہ سڑا ہوں دا ہے کہنا ہسے کرو یار کچھ نہیں ہویا پھر لطیفہ آپ سڑا ہوں دا ہے نہیں ایک نائی جو ہے ہمارا ایک باربر وہ لطیفہ سنا سنا کے بہت تنگ وہ عذیت ہے اور اس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ اس کی بات کو اگر آپ رسپانڈ نہ کریں ہمارے ہوتا ہے نا طریقہ کار کی اگر آپ نے کسی کو مگروں لانا ہے تو آپ اس کی بات کو رسپانڈ نہیں کرتے اگنور کرتے ہیں تاکہ وہ اگلی بات نہ کرے تو آپ کو ہجہ مارتا ہے اور عجیب سی بات کہتا ہے کی کہنے ہو چار و ناچار اس کی ہاں میں حاملہ نہیں پڑتی ہے بابو کی کامیڈی کی طرح جیسے ہم ہستے ہیں بعض اوقات لیکن بابون پالش ہو رہے ہیں بڑا اچھا اللہ نے کرم کر دیتا دیکھا نا گڑیاں گڑیاں جی پھرنا بچارے ہیں کسی تا پیر مدھ کسی تا کھا باجیان نے انہا دیکھا رہا ہے حاملہ ضرور کیتا ہے آپ کی شاید پر باجی والے آئی تھی اور کتے پاؤں کے سی گئے میں بیاں مطلب کھوڈج بڑھ کے کیتے ہیں سالیم تم نہیں کوتینو عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پی ویلکم بیک کوتینو عزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج ایک طویل عرصے بعد پھر سے پاکستانی ازلا کی سہر سب سے پہلے زلا جھنگ میرا شہر چنیوٹ زلا جھنگ آجا پیار دا سکھاواتے کو ڈھنگ سجنا ایک بار پھر ہمیں شفاہ اللہ یاد آئے گا جی سیر ابھی ہم پچھلے ہفتے ہی ان کا ذکر کر رہے تھے ویلکم بیٹھ سنگر ہی تھے اور ابھی اس کی پذیرائی کا سلسلہ شروع ہونا تھا جھنگ وہی پٹی ہے جس نے بہت بڑے بڑے فنکار دیا منصور ملنگی کا تعلق اس شہر پھر اگر دیکھا جائے تو دتہ لونے والا وہ ابھی کل تک اسی ظلے سے ان کا تعلق تھا بھوانا جنگ لیکن اب وہ چنیوٹ میں ہیں پھر فلم سٹار افزال صاحب پھر فلم سٹار افزال سلطان العارفین سلطان باہو مجید امجد بہت خوبصورت شاعر نظم کے بہت شاندار شاعر مہکتے میٹھے مستانے زمانے کب آئیں گے وہ من مانے زمانے تیری سانسوں کی سو غاتیں بہاریں تیری نظروں کے نظرانے زمانے ایک اور عام شخصیت نظیر ناجی میں مشہور کولم نگار ہیں ڈاکٹر عبدالسلام نویل لاریٹ دامودر داس ایر رانجہ کا مصنف علامہ طاہر القادری اور پولیٹیکل شخصیات سیدہ عبدہ حسین بہت پڑی لکھی خاتون ہیں بڑا ان کا ایک مقام ہے ہماری سیاست میں ایون ڈیپلومیسی میں بھی کیونکہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکی ہیں یو ایس اے میں ہماری سفیر ہوتی تھی وہاں پہ اور پھر ان کے والد مروم کرنل عبد حسین پھر فیصل صالح حیات سالیم آپ سنائیں ملے ایون کیا سنا ہوں تمہیں ہے کوٹبالہ någonting شکل پا کے دیا جا گیا دیا شکل ککککککク اجیسے سالیم پہ اسی طرح پیار آتا ہے جس طرح نسیر بھائی پیار آتا ہے جھنگ دریائے چناب کے مشرقی کنارے پہ واقع ہیں اور چونکہ بے پناہ جنگلات کی بھرمار تھی یہاں پہ اسی وجہ سے اس کی وجہ تصمیہ ہے جنگ جنگل سے ہے تو کیونکہ ساندلبار بھی بالکل ساتھ ہے اس کے دھانے پہ جو فیصل آباد حافظ آباد یہ سارا علاقہ جو رائے عبداللہ المشہور دلہ بٹی کی لوگ داستان میں آپ سنتے ہیں اس کے بلکل قریب ہے ہیڈ تریمو ہیڈ تریمو کی خصوصیت یہ ہے کہ دو بہت بڑے دریار وہاں پہ ملتے ہیں جہلم اور چناب اس شہر کو سن بارہ سو اٹھاسی میں رائے مل نے آباد کیا ویسے اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے باقاعدہ قدیم ہے اس کا تعلق کسی حوالے سے انٹیکویٹی کے ساتھ بھی جاتا ہے لیکن سکندر کی ایکسپیڈیشن میں ان علاقوں کا حوالہ تاریخی کتابوں ملتا ہے جو اس وقت جھنگ ہے یہ اتھون لنگ کی تلمبہ ناریہ تھے پرے جی یہاں سے لنگا ضرور تھا لیکن نوٹ سکندر ابن بطوتہ جو ہم کر رہے ہیں ابن بطوتہ تیرہ سو چونتیس میں ملتان جاتے ہوئے جھنگ رکا تھا اور یہاں کے حکمران مبارک خان نے اس سے توفے میں ایک شال دی تھی اور ایک گھوڑا دیا تھا یہ پیدلی سی جھنگ میرے ایت کے ٹیلے بھی تو ہیں بہت زیادہ سکندر بہت پھیڑتا ہے ایک سکندر پھیڑتا رہا دو جی یہ وال یعنی سونی یہ اس وقت سکندر سے گروپ چپی ہوئے اچھا پہلے وال وال کرتا تھا اب بڑی تحقیر کر رہا ہے اور ویسے بھی وال تسی ہوندہ سیاں وہ رہے اے وال تسی آخ جناب اور تم بھائی واہ واہ جتنے توتا چشم تم ہو بلکہ تم کھوتا چشم اچھا بائی داوے کچھ علاقے ایسے ہیں جو پہلے مظفرگڑ میں تھے مثلا گڑ مہاراجہ جو پہلے مظفرگڑ وہ بعد میں جھنگ کے ساتھ لگایا گیا ہے احمد پور سیال بھی یہ کب کی بات ہے سر یہ اٹھارہ سو اکسٹھ سر اس کی کیا سگنفیکنس تھی اب ایٹین سکسٹی ون سکھوں کا سورج بھی غروب ہو چکا تھا اور انگریز نے ٹیک آور کر لیا تھا پھر اس نے ری ڈیفائن کی باؤنڈریز اپنے انداز میں اپنی سہولت اپنی کنونینس کو دیکھتے ہوئے یہاں اکسٹھ بڑا وائٹل سال تھا اٹھارہ سو اکسٹھ اٹھارہ سو اکسٹھ پولیس ایکٹ پولیس ایکٹھ جی بلکل ان کے بڑا بدنامے زمانہ وہ ایکٹ جس کے تحت پولیس کو یہ ساری اختیارات دیئے گئے تھے اکثر اختیارات اب بھی وہی ہیں جو اس دور جی اکھ باندھ کر کے عمر صاحب نے سنو نا تلاغ در لڑ رہے نا اور ایک نے چھے بندر لڑ رہا جی باہر دور رکھا ہے جسرا اکاشا جی جنہوں ڈبنگ کر دینا ہے جی جی یہ ساتھ اوازان کر دینا ہے اکسٹھ جی اکسٹھ جی اکسٹھ جی اے اب ڈسٹرک جھنگ کی چار تحصیلیں ہیں جھنگ شورکورٹ اٹھارہ ہزاری اور احمد پر سیال یہ دریہ جیلم اور چناب کے زیری علاقے کو ہٹار کہتے ہیں ہٹار بھی ہٹار بھی ہٹار ہے ہٹار جیسے ہمارے جنگلی میں ہٹار ہٹار ہے ہٹلا علاقہ ہٹلا علاقہ یہ توڑا سیر نہیں دخدا کیوں ایک دروہ اور کوئی زبان ہونڈ دیو دروہ کوئی ہونڈ دیو واقعی سر واقعی یہ ساتھ لفظ اب تک وہ ہٹارے ہٹھڑے ہٹھلو لو پکو گوچو سچ پوچھیں تو ان کے فلیورز ہیں اتنے خوبصورت مجھے تو لطف آ جاتا ہے اور خاص طور پر جنگلی یہ علاقہ اگر دیکھا جائے تو پنجابی ایکسنٹ کا آغاز اصل پنجابی ایکسنٹ کا آغاز اسی ڈسٹرکٹ میں ہوا اور اسے آج دنیا جھنگ لانچوی کے نام سے یاد کرتی ہے یہ ایکچولی جانگلی اور سرائکی کا اصل ممبا ہے یہ اس کی ابتدائی شکل ہے تو ان کا لنچ پین جو ہے نا یہ جھنگ کا علاقہ بڑوالے چوپیں سرائکی میں لڑ بھی رہی ہیں تو اتنی میٹے سٹائل میں آپ کی زبان کیا ہے پنجاب سے یہیں لاہور سے میاں چننو میاں چننو لو پھر دریاء کا مغربی علاقہ کچھی کہلاتا ہے کچھی کینال بڑی مشہور ہے اگر آپ نے سن رکھی ہوتا ہے ساری اس کو کچھے کا علاقہ بیٹ بھی کہتے ہیں دریاء کے ساتھ دریاء کا علاقہ پھر پھل پھل بھی ہے سونی شو تو آنٹ پہلے نے ڈاکیہ سی پتا ہے ساری علاقیہ نہیں ہی مجھ سے میں کوئی نامیں نہ پتا ہے سالیم کا بھی دریاء کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے یہ دھگوئے ہی کوئی ہے ساڑھے دو دریاء نے ایدھر بھی تھے ایدھر بھی اوکاڑا اوکاڑا میں تین دریاء ہیں بھئی ہے ایجرہ ہی میں بیکھا ہے بھائی میں بتا چکا ہوں دریاء بیاس دریاء بیاس سار اس کو ستلج بیاس بھی کہتے ہیں ستلج بیاس کا علاقہ دعبہ ہے ستلج بیاس تین سال بار ستے اٹھے ہو کی وجہ ہے دریاء دی گال تین دی پہ علاقہ دی گال تین دی پہ بندہ پوچھ گئی نی نولیج چیز اضافہ تین دی گاند کی دی گاند کی دی دا دی دا اپنے اللہ پلتا ہی نہیں پڑتا گھن گھن دن 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 نا دن دن نا اللہ خیر ارود جی کہاں پر آثار قدیمہ بھی ہے اورنگیلن بھی ایک لاغ رہا اے چند تو نہیں دنگیلہ صاحب آپ جنگ سے ہیں نہیں جناب ہے میں فضول کرنا کھا یہاں پہ کلا ہے کلا شور کوٹ اس کا پرانا نام سرین کوٹ سمیر کوٹ بھی ہے سرین کوٹ بھی ہے این ممکن ہے کسی نالاک کاتب کے ہتھے چڑ گیا ہو اور پتہ نہیں اب سمیر کوٹ کہنا ہے اسے یا سرین کوٹ لیکن بہرحال اس کی نسبت سکندر کے ساتھ جوڑی جاتی ہے سرین نام تو یونانی لگتا ہے تو یہاں پہ سکندر کے دور میں یہ علاقہ متاثر ہوا تھا یہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی تھی تو تو آتا طاقت تو تاراج کرتا تھا اے ہونہ میں نے یہاں چپیڑا مار مار ایسی ویسی پتہ نہیں میرا کتنا دل چاہتا ہے اے سنیمر کا نیزہ وجہ سی ہوں نہیں پھر مندر ہے یہاں پہ بڑا مشہور ہے مندر لال نات پھر شاہ جیونہ شرائن ہے بڑا مشہور یہاں کی مشہور ترین چیزوں میں سے سر فیرست ہے ہی رانجہ کا قصہ دامودر داس ایک بہت بڑا رائٹر تھا دور اکبری کا رزمیاں لکھتا تھا یہ ایپیکس یہ ایپیکس سٹوری تھی تو یہ اس کی کہانی اور اس کے کیریکٹرز تھے ہیر رانجہ اور اسی رہتل اسی علاقے اس کے تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد اصلی ہیر رانجہ جو انتہائی شاندار جسے شہرت دوام ملی وہ ہیر وارس شاہ تھی ویسے تین سو کے قریب مختلف شہرانیں یہ قصہ اپنے انداز میں بیان کیا ہے لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کسمت وارس شاہ کی اور اس نے کہاں بیٹھ کر یہ لکھی ملکانس ملکانس میں جگہ کونسی تھی خجو کا چوبارہ خجو کا چوبارہ اچھا جی کھابے دو ایک چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اور روح زبین پہ کہیں نہیں ملیں گی جو جھنگ سے بھے پکوڑے بھے پکوڑے کیا ہوتے ہیں کلدے پہ ہے نہیں وہ بھے ہوتے ہیں وہ بھے بھے ایک بڑی شاندار جڑ ہے شوٹ ہے شوٹ اور کس کی ہے جیسے پھول ہے نا لیلی کا اس کی جو جڑ ہے وہ بھے ہے اور بھے کو لگتا ہے بیسن اور اگر اس میں ویسے تھوڑی سی ڈیلیکیسی اور ڈال دی جائے تو کیمے کے ایڈیشن کے ساتھ یہ شاید دنیا کی لذیذ ترین ڈیلیکیسی بن سکتے اس کو ہم سبزی بھی کہہ سکتے ہیں تو سبزی ہی ہوئی نا مطلب ہے جاڑ ہے جو جو مرضی کہی جب آپا انتری عمر انہی ہوگی اس میں صرف بیسن ڈلتا بارہ مسالے ڈلتے ہیں ہٹی میٹھی چٹنیا ڈلتی ہیں علو بخارہ ڈلتا ہے اس کا اچار بڑا مشہور ہے جی اچار ایسی چیزوں کا اچار لازمی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہمارے علاقے میں پتہ نہیں آپ جانتے ہیں ڈیلے ڈیلے جی ڈیلے آدھا سیر ڈیلہ کیا ہوتا ہے سیر ڈیلہ کیا ہوتا ہے ڈیلہ یہ ہوتا ہے یہ واقعی ڈیلہ ڈیلہ یہی سنے ڈیلہ ایک چھوٹا سا یوں سمجھ لیجئے کہ خدرو جنگلی سبزی ہے لسوڑا ٹیپ سمجھ لگی ہے لسوڑا ٹیپ سمجھ لگی ہے لیکن یہ لسوڑے کی توہین ہے لسوڑا تو بادشاہ ہے اچاروں بڑا والا لسوڑا اور کڑک والا والا پراتھا ایک عدد پرائی انڈا آہا یہ بات کرن لگا یہ سوال اکھ دی آنڈی پھر یہاں کی فرائیڈ فش نہایت لا جواب ملتی فریش وارٹ فش ہوتی فریش وارٹ سبانہ اللہ جیسے کنیڈین ریڈ سامن کیا مشھلی ساڈی نال نہیں کھا دی تو اسی لیگا جا کے کھا دی ایک کٹھے ہی سامن ہوتا ہے کٹھے ہی بھی کھا دی ریڈ سامن نہیں ہم نے کھا دی سانو میرے گا رہو دیتی رہو اس سے کم نہیں ہے کیوں جی ہونڈ ساڈا ذہن ملا آدھا ہے تو اسی بھی اچھا ہی کھا دا ہے پاپلیٹ دے دی پامفریٹ تو اور ہوتی پامفریٹ ہوتی جیسے ان کا چھو موٹا نہیں ہوتا اگر دا یہ انکر لگے نہیں اچھا جی ایک جگہ ہے جگر ہوتل جگر ہوتل کی دیسی مرک کڑائی مجھے یہ نہیں پتا کہ آج بھی دستیاب ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یہ یہاں کی توغات سمجھی جاتی دیسی کوکڑ دی پیشان کی اچھا لگر مندر میں دیسی مرک کو پھر کھا کے پہچان سکتا ہوں تو اڈے واستے سوڑا ستاراں کوکڑائی زبا کروا ہوا پہلے پھر تو اسی دستو نا جو بھی ہے صحیح ہو تو میرا کان بچا کولو ہو جوے تم میرے پاس آؤ میں تمہیں میں آپ کے پاس نہیں آؤ میں تمہیں بہترین دیسی مرک تمہارے عزاز میں تمہارے عزاز میں ان سب کو کلاوں گا اور دیسی مرکو اچھا جی خاجہ کا سوہن علوہ اس کو اگر اخروٹ علوہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا میرا خیال ہے ڈبے پہ سوہن علوہ کی بجائے میں نے اخروٹ علوہ بھی لکھے پڑا ہے بل تو ساں ہوتا سوہن علوہ گی دیت ہے یہ اکائشہ سے مایوس ہو جائے واپس بل پہ آگیا وہ سر پانیمیڈوال کوئی دیدرہ سڑا پین دی اسی سے دور بیٹھے ہونا ہے تو چھے ساتھ ٹوڑنا چینجوں نیا سلیتا ہے ہسنے کی بھی ہیں اچھا جی کھوئے والا فالودہ پائنے کوئی طاقت تو کٹا ہو بھی شایمان پھر ایک چیز ہے یہاں پہ شہزاد کی دودھ جلے بھی اینڈیاں کھانا رہی ہیں اچھی ہیں چیزیں ترقی بھی نہیں کار سکے اچھا اور سردیوں کے ایٹم زیادہ ہیں منون پتا لگا ہے آنجا کیوں پھرداری ہے اینڈا دے پانا سی ہو شہزاد کو بیٹھا رہی ہے ستی نظرات آج کے شو کا وقت ہوا آپ سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی